کرنٹیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط پہلا باپ پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسو مسیح کا رسول ہونے کے لئے بلائے گیا اور بھائی سوستینس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیہ کے نام جو کرنٹس میں ہے یعنی ان کے نام جو مسیح یسو میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنی خداون یسو مسیح کا نام لیتے ہیں ہمارے باپ خدا اور خداون یسو مسیح کی طرف سے تو بھی فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے شکر گزاری کے کلمات میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح یسو میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنی خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداون یسو مسیح کے زکور کے منتظر ہو جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداون یسو مسیح کے دن پر الزام ٹھہرو خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداون یسو مسیح کی شراکت کے لئے بلایا ہے کلیسیا میں تفرق بازی اب اے بھائیو یسو مسیح جو ہمارا خداون ہے اس کی نام کے وسیلے سے میں تم سے التماز کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرق نہ ہو بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو کیونکہ اے بھائیو تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنی آپ کو پولوس کا کہتا ہے کوئی اپلوس کا کوئی کیفہ کا کوئی مسیح کا کیا مسیح بٹ گیا کیا پولوس تمہاری خاطر مسلوب ہوا یا تم نے پولوس کے نام پر ببتسمہ لیا خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپوس اور قیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو ببتسمہ نہیں دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر ببتسمہ لیا ہاں ستفناس کے خاندان کو بھی میں نے ببتسمہ دیا باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو ببتسمہ دیا ہو کیونکہ مسیح نے مجھے ببتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں تاکہ مسیح کی صلیب بھی تاثیر نہ ہو یسو مسیح خدا کی قدرت اور حکمت کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کی نزدیک تو بے وقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور اکل مندوں کی عاقل کو رد کر دوں گا کہاں کا حکیم کہاں کا فاقیم کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہر آیا اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں مگر ہم اس مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوئے ہیں یا جونانی ان کے نزدیک مسیح خدا کی خدرت اور خدا کی حکمت ہے کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم بہت سے اختیار والے بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کری اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کری اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کری تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح سو میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا یعنی راستبازی اور پاکیزگی اور مخلصی تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداون پر فخر کرے دوسرا باب مسیح مسلوب کے بارے پیغام اور اے بھائیو جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو آلہ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسو مسیح بلکہ مسیح مسلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھی بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو خدا کی حکمت پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں لیکن اس جہان کی اور اس جہان کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیش تر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی جیسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مسلوب نہ کرتے بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہکی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں انعائد کی ہیں اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوکوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا خداون کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے اور اے بھائیو میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی بلکہ اب بھی برداشت نہیں کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو اس لیے کہ جب تم میں حسد اور چھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولوس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں تو کیا تم انسان نہ ہوئے اپلوس کیا چیز ہے اور پولوس کیا خادم جن کے وسیلے سے تم ایمان لائے اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خدا نے اسے بکشی میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا مگر بڑھایا خدا نہیں پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا مگر خدا جو بڑھانے والا ہے لگانے والا اور پانی دینے والا خدا کی گھیتی اور خدا کی امارت ہو میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بکشی دانہ ممار کی ترہ نیو رکھی اور دوسرا اس پر امارت اٹھاتا ہے بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی امارت اٹھاتا ہے کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسو مسی ہے کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا اور وہ آ خود ہر ایک کا کام آزمان لے گی کہ کیسا ہے جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ عجر پائے گا اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تم بے وقوف بنے تا کہ حکیم ہو جائے کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدی بے وقوفی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو انہی کی چلاکی میں بھزا دیتا ہے اور یہ بھی کہ خدا من حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں بس آدمی اوپر کوئی فخر نہ کرے کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں خوا پولوس ہو خوا اپلوس خوا کیفہ خوا دنیا خوا زندگی خوا موت خوا حال کی چیزیں خوا استقبال کی سب تمہاری ہیں اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کہے چوتھا باب مسیح کے رسول آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانت دار نکلے لیکن میرے نزدیک یہ نہائیت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکے بلکہ میں خود بھی راستباز نہیں ٹھہرتا بلکہ میرا پرکنے والا خدا بند ہے پس جب تک خدا بند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو وہی تاریخی کی پشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی اور اے بھائیو میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے تاکہ تم ہمارے وسیلے سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تعید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو تجھ میں اور دوسرے اور جب تُو نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی تم تو پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی اور کاش کہ تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں مگر تم مسیح میں اکل مند ہو ہم کمزور ہیں اور تم زور آبر تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے ہیں اور مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں ہم دعا دیتے ہیں وہ ستاتے ہیں ہم کے کورے اور سب چیزوں کی جھڑن کی ماند رہے میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد دس ہزار بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں اس لیے میری مانند بنو اسی واسطے میں نے تموتی اس کو تمہارے پاس بھیجا وہ خداون میں میرا پیارا اور دیانت دار فرسند ہے اور میرے ان تاریخوں کو جو مسیح میں ہے تمہیں یاد دلائے گا جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیہ میں تعلیم دیتا ہوں بعض ایسی شیخی مارتے ہیں کہ گویا میں تمہارے پاس آنے ہی کا نہیں لیکن خداون نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد آؤں گا اور شیخی بازوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے تم کیا چاہتے کہ میں لکڑی لے کر تمہارے پاس آؤں یا محبت اور نرم مزاجی سے پانچ باپ کلیسیہ میں حرام کاری کی مزمت یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے بلکہ شیخی مارتے ہو لیکن میں گوش جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر بہا بحالت موجود گی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں کہ جب تم اور میری روح ہمارے خدا مندیسو کی قدرک کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص ہمارے خدا مندیسو کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روح خدا مندیسو کے دن نجات پائے تمہارا فخر کرنا خوب نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹی کو خمیر کر دیتا ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندہ ہوا آٹا بن جاؤ چنانچہ تم بے خمیر دارت کے خمیر سے بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا یہ تو نہیں کہ دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالم یا بد پرستوں سے ملنا ہی نہیں کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا ہی سے نکل جانا پڑتا لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بد پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو بلکہ ایسے کے ساتھ حکم کرتا ہے پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو چھٹا باب مسیحی بھائیوں کے خلاف مقدمات کیا تم میں سے کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلے کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے کیا پس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصل کرنے کے لائق نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے تو کیا ہم دنیوی معاملے فیصل نہ کریں پس اگر تم میں دنیوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیہ میں حقیر سمجھے جاتے ہیں میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لئے یہ کہتا ہوں کیا واقعی تم میں ایک بھی دانا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے بلکہ بھائی بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے اور وہ بھی بے دینوں کے آگے لیکن در اصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے بلکہ تم ہی ظلم کرتے اور نقصان پہنچاتے ہو اور وہ بھی بھائیوں کو کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے فریب نہ کھاؤ نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے نہ بد پرست نہ زناکار نہ عیاش نہ لونڈ باز نہ چور نہ لالتی نہ شرابی نہ گالیاں بکنے والے نہ ظالم اور باز تم میں ایسے ہی تھے بھی مگر تم خدا من یسو مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے سب چیزیں میرے لئے رواہ تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں سب چیزیں میرے لئے رواہ تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند کھانے پیٹ کے لئے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لئے لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا مگر بدن حرام کاری کے لئے نہیں بلکہ خداون کے لئے ہے اور خداون بدن کے لئے اور خدا نے خداون کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے آزا ہیں پس کیا میں مسیح کے آزا لے کر کسبی کے آزا بنا ہر کس نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے اور جو خداون کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے حرام کاری سے بھاگ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ کار ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن رول قدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو ساتھ وان باب شادی کے بارے تعلیمات جو باتیں تم نے لکھی تھی ان کی بابت یہ ہے مرد کے لئے اچھا ہے کہ عورت کو نا چھوئے لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی تم ایک دوسرے سے جدان نہ رہو مگر تھوڑی مدد تک آپس کی رضا مندی سے تاکہ دعا کے واسط فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آسمائے لیکن یہ میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں حکم کے طور پر نہیں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص خاص توفیق ملی ہے کسی کو کسی طرح کی کسی کو کسی طرح کی پس میں بے بیعا ہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لئے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں لیکن اگر سب نہ کر سکیں تو بیعا کر لیں کیونکہ بیعا کرنا مست ہونے سے بہتر ہے مگر جن کا بیعا ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداون دھوکن دیتا بیوی اپنی شوہر سے جدہ نہ ہو اور اگر جدہ ہو تو یا بے نکار رہے یا اپنی شوہر سے پھر ملاب کر لے نہ شوہر بیوی کو چھوڑے باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں نہ خداون کہ اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ جدہ ہو تو جدہ ہونی دو ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پاپن نہیں اور خدا نے ہم کو مل ملاب کے لئے بلایا ہے کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی شوہر کو بچالے اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچالے بلاہج کی مطابق زندگی گزاری مگر جیسا خدا نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے اور میں سب کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں جو مختون بلایا گیا وہ نہ مختون نہ ہو جائے جو نہ مختون کی حالت میں بلایا گیا وہ مختون نہ ہو جائے نہ خط نہ کوئی چیز ہے نہ نہ مختون بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا تو فکر نہ کمواریوں اور بیواؤں کے بارے تعلیمات کمواریوں کے حق میں میرے پاس خدا وند کا کوئی حکم نہیں لیکن دیانت دار ہونے کے لیے جیسا خدا وند کی طرف سے مجھ پر رحم ہوا اس کے موافق اپنی رائے دیتا ہوں بس موجودہ مصیبت کے خیال سے میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے اگر تیرے بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر اور اگر تیرے بیوی نہیں تو بیوی کی تلاش نہ کر لیکن تو بیعا کرے بھی تو گناہ نہیں اور اگر کماری بیعا ہی جائے تو گناہ نہیں مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں مگر اے بھائیو میں یہ کہتا ہوں بنا وقت تنگ ہے بس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کے بیویاں نہیں اور رونے والے ایسے ہو گویا نہیں روتے اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے اور خریب نے والے ایسے ہوں گویا نہیں issimoگ اور دنیوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو رازی کرے مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو رازی کرے بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے بے بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنی شوہر کو رازی کرے یہ تمہارے فائدی کے لیے کہتا ہوں نہ کہ تمہیں پنس آنے کے لیے بلکہ اس لیے کہ جو زیبہ ہے وہ ہی عمل میں آئے اور تم قداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشہول رہو اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی اس کماری لڑکی کی حق کلفی کرتا ہوں جس کی جوانی ڈھل چلی ہے اور ضرورت بھی معلوم ہو تو اختیار ہے اس میں گناہ نہیں وہ اس کا بیعہ ہونے دے مگر جو اپنے دل میں پختا ہو اور اس کی کچھ ضرورت نہ ہو بلکہ اپنے ارادے کے انجام دینے پر قادر ہو اور دل میں قصد کر لیا ہو کہ میں اپنی لڑکی کو بے نکاح رکھوں گا وہ اچھا کرتا ہے بس جو اپنی کماری لڑکی کو بیعہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے اور جو نہیں بیعہتا وہ اور بھی اچھا کرتا ہے جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے پر جب اس کا شوہر مر چاہے تو جس سے چاہے بیعہ کر سکتی ہے مگر صرف خداوند میں لیکن جیسی ہے اگر ویسی ہی رہے تو میری رائے میں زیادہ خوش نصیب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کرو مجھ میں بھی ہے آٹھ ماں باب بتوں کی قربانیوں کے بارے تعلیمات اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کے نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں چنانچہ بہتیر خدا اور بہتیر خداوند ہیں لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسو مسیح جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں لیکن سب کو یہ علم نہیں بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں لیکن ہوشیار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانے میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا غرص تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح موہ ہلاک ہو جائے گا اور تم اس طرح بھائیوں کے گناہگار ہو کر اور ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گناہگار ٹھہرتے ہو اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ مانو نوہ باب رسول کے حقوق اور فرائز کیا میں آزاد نہیں کیا میں رسول نہیں کیا میں نے یسو کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے کیا تم خداوند میں میرے بنائے ہوئے نہیں اگر میں اوروں کے لیے رسول نہیں تو تمہارے لیے تو بے شک ہوں کیونکہ تم خود خداوند میں میری رسالت پر موہر ہو جو میرا امتحان کرتے ہیں ان کے لیے میرا یہی جواب ہے کیا ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں کیا ہم کو یہ اختیار نہیں کہ کسی مسیحی بہن کو بیعہ کر لیے پھیریں جیسا اور رسول اور خداوند کے بھائی اور کیفہ کرتے ہیں کیا صرف مجھے اور برناباز کو ہی محنت مشکت سے باز رہنے کا اختیار نہیں کون سا سپاہی کبھی اپنی گرہ سکھا کر جنگ کرتا ہے کون تاکستان لگا کر اس کا پھل نہیں کھاتا یا کون گلہ چرہ کر اس گلے کا دودھ نہیں پیتا کیا میں یہ باتی انسانی قیاسی کے موافق کہتا ہوں کیا توریت بھی یہی نہیں کہتی چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا موں نہ باتنا کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے یا خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے ہاں یہ ہمارے واسطے لکھا گیا کیونکہ مناسب ہے کہ جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلانے والا حصہ پانی کی امید پر دائیں چلائیں بس جب ہم نے تمہارے لئے روحانی چیزیں بوئیں تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی پسل کاٹیں جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں تاکہ ہمارے باعث مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ حیکل سکھاتے ہیں اور جو قربانگاہ کے خدمت گزار ہیں وہ قربانگاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں اسی طرح خداون نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلے سے گزارہ کریں لیکن میں نے ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا اور نہ اس غرص سے یہ لکھا کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں کیونکہ یہ تو میرے لئے ضروری بات ہے بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں کیونکہ اگر اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں تو میرے لئے عجر ہے اور اگر اپنی مرضی سے نہیں کرتا تو مختاری میرے سپورٹ ہوئی ہے پس مجھے کیا عجر ملتا ہے یہ کہ جب انجیل کی منادی کروں تو خوشخبری کو مفت کر دوں تاکہ جو اختیار مجھے خوشخبری کے بارے میں حاصل ہے اس کے موافق پورا عمل نہ کروں اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں میں یہودیوں کے لئے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لئے میں شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحت ان کو کھینچ لاؤں اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا بے شرعہ لوگوں کے لئے بے شرعہ بنا تاکہ بے شرعہ لوگوں کو کھینچ لاؤں اگرچہ خدا کے نزدی بے شرعہ نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا کمزوروں کے لئے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں میں سب آدمیوں کے لئے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی طرح سے باز کو بچاؤں اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ دور میں دورنے والے دورتے تو سب ہی ہیں مگر انام ایک ہی لے جاتا ہے تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے وہ لوگ تو مرچھانے والا سہرہ پانے کے لئے یہ کرتے ہیں مگر ہم اس سہرے کے لئے کرتے ہیں جو نہیں مرچھاتا پس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں یعنی بیٹی کانا نہیں میں اسی طرح مکوں سے رڑتا ہوں یعنی اس کی ماند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا گوڑتا اور اسے کابو میں رکھتا ہوں ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامکبول دہروں دسما باب بدپرستی کے خلاف انتباہ اے بھائیو میں تمہارا اس سے نواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باب تعدہ بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا ببتسمہ لیا اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائے اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور وہ چٹان مسیح تھا مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا چنانچہ وہ بیابان میں ٹھیر ہو گئے یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح باز ان میں سے بن گئے تھے چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے پھر ناچنے کودنے کو اٹھے اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے باز نے کی اور ایک ہی دن میں تئیس ہزار مارے گئے اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے باز نے کی اور سامپوں نے انہیں ہلاک کیا اور تم بڑھ بڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے باز بڑھ بڑھائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے باستے لکھی گئیں پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو اور خدا سچا ہے وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑھنے دے گا بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو اس سبب سے اے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو میں اکل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربانگاہ کے شریک نہیں پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے نہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیعتین کے لیے قربانی کرتی ہیں نہ کہ خدا کے لیے اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیعتین کے شریک ہو تم خداون کے پیالے اور شیعتین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے خداون کے دسترخان اور شیعتین کے دسترخان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے کیا ہم خداون کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں کیا ہم اس سے زور آبر ہیں سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداون کی ہے اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو لیکن اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ دینی امتیاز سے میرا مطلب تیرا امتیاز نہیں بلکہ اس دوسرے کا بھلا میری آزادی دوسرے شخص کے انتیاز سے کیوں پرکھی جائے اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں تو جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کس لیے بدنام کیا جاتا ہوں پس تم کھاؤ یا پیو جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو نہ یونانیوں کے لیے نہ خدا کی کلیسیہ کے لیے چنانچہ میں بھی سب باتوں میں سب کو خوش کرتا ہوں اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں گیاروان باب تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں عبادت میں سر ڈھانکنا میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دی تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے جو مرد سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے اور جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے اگر عورت اڑنی نہ اڑے تو بال بھی کٹائے اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اڑنی اڑے البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے مگر عورت مرد کا جلال ہے اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے تو بھی خدا مند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد عورت کے بغیر کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلے سے ہے مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں تم آپ ہی انصاف کرو کیا عورت کا بے سر ڈھکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے خرمتی ہے اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے کیونکہ بال اسے پردے کے لیے دیئے گئے ہیں لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداون کی کلیسیاں کا پاک شراکت لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا اس لیے کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیاں جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرکے ہوتے ہیں اور میں اس کا کسی قدر یقین بھی کرتا ہوں کیونکہ تم میں بدتوں کا بھی ہونا ضرور ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہے بس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا اشائے ربانی نہیں ہو سکتا کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشا ہو جاتا ہے کیوں کھانے پینے کے لئے تمہارے گھر نہیں یا خدا کی کلیسیاں کو ناچیز جانتے اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو میں تم سے کیا کہوں کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں میں تعریف نہیں کرتا کیونکہ یہ بات مجھے خداون سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداون یہ سنے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لئے ہے میری یادکاری کے واسطے یہی کیا کرو اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالا بھی لیا اور کہا یہ پیالا میرے خون میں نیا اہد ہے جب کبھی پیو میری یادکاری کے لئے یہی کیا کرو کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداون کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداون کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداون کے بدن اور خون کے بارے میں قصور وار ہوگا پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداون کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا اسی سبب سے تم میں بہت تیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے لیکن خداون ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے پس اے میرے بھائیو جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا بائس نہ ہو اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کر دوں گا باہرواں باب روح القدس کی نیمتی اے بھائیو میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نیمتوں کے بارے میں بے خبر رہو تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسو ملاؤن ہے اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسو خداوند ہے نیمتیں تو ترہ ترہ کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے اور خدمتیں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے اور تاثیریں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر ترہ کا اثر پیدا کرتا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام انعائد ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق کسی کو موجزوں کی قدرت کسی کو نبوت کسی کو روحوں کا امتیاز کسی کو ترہ ترہ کی زبانیں کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹا ہے بہت سے آزا لیکن بدن ایک کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے آزا بہت سے ہیں اور بدن کے سب آزا گو بہت سے ہیں مگر بہاں مل کر ایک ہی بدن ہے اسی طرح مسیح کی ہے کیونکہ ہم سب نے خا یہودی ہوں خا یونانی خا غلام خا آزاد ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے ببتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا مگر فیل واقعے خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے اگر وہ سب ایک ہی عزو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا مگر اب آزاد تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے پس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں بلکہ بدن کے وہ آزاد جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں اور بدن کے وہ آزاد جنہیں ہم اوروں کے نسبت زلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں اور ہمارے نازیبہ آزاد بہت زیبہ ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمارے زیبہ آزاد محتاج نہیں مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرقب کیا ہے کہ جو عزو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ آزاد ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں پس اگر ایک عزو دکھ پاتا ہے تو سب آزاد اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں اور اگر ایک عزو عزت پاتا ہے تو سب آزاد اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن آزاد ہو اور خدا نے کلیسیہ میں الگ الگ شخص مقرر کیے پہلے رسول دوسرے نبی تیسرے استاد پھر موجزے دکھانے والے پھر شفا دینے والے مددکار منتظم طرح طرح کی زبانیں بولنے والے کیا سب رسول ہیں کیا سب نبی ہیں کیا سب استاد ہیں کیا سب موجزہ دکھانے والے ہیں کیا سب کو شفا دینے کی قوت انائت ہوئی کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں کیا سب درجمہ کرتے ہیں تم بڑی سے بڑی نیمتوں کی آرزو رکھو لیکن اور بھی سب سے امدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں تیرون باپ محبت اگر میں آتمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں تھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی جھانجوں اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں اور اگر اپنا سارا مار غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں محبت سابر ہے اور مہربان محبت حسد نہیں کرتی محبت شیخی نہیں مارتی اور بھولتی نہیں نہ زیبہ کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی جنجلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے محبت کو زوال نہیں نبوتیں ہوں تو موقع ہو جائیں گی زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناکس ہے اور ہماری نبوت ناتمام لیکن جب کامل آئے گا تو ناکس جاتا رہے گا جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا بچوں کسی طبیعت تھی بچوں کسی سمجھ تھی لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کرتی اب ہم کو آئینے میں دھنڈلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے اس وقت میرا علم ناکس ہے مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں ورس، ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افصل ان میں محبت ہے چودوہ باب روحانی نعمتوں کی آرزو محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے اور جو نبوت کرتا ہے وہ قلیسیہ کی ترقی کرتا ہے اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا قلیسیہ کی ترقی کے لیے ترجمان نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے پس اے بھائیو اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا چنانچہ بے جان چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے مثلا بانسوری یا بربت اگر ان کی آوازوں میں فرق نہ ہو تو جو پھونکا یا بجایا جاتا ہے وہ کیوں کر پہچانا جائے اور اگر ترہی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہر ہوگے دنیا میں خاک کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہ ہوگی پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا پس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی طرقی ہو اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کرسکے اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے پس کیا کرنا چاہیے میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا ورنہ اگر تو روحی سے حمد کرے گا تو نواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے تو تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں دس ہزار باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے پانچ ہی باتیں عقل سے کہوں اے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ بنو بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو توریت میں لکھا ہے کہ خداون فرماتا ہے میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے پس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہیں اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہیں پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانے بولیں اور نواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا نواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پھرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے تب وہ موں کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے پس اے بھائیو کیا کرنا چاہیے جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مضمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو دو یا زیادہ سے زیادہ تین تین شخص باری باری سے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کریں اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپکا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کریں نبیوں میں سے دو یا تین بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں کیونکہ خدا اب طریقہ نہیں بلکہ امن کا بانی ہے جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاوں میں ہے عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں جیسا تورایت میں بھی لکھا ہے اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شہر سے پوچھیں کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداون کے حکم ہیں اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے پس اے بھائیو نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منانا کرو مگر سب باتیں شائز تگی اور کرینے کے ساتھ عمل میں آئے پندرمہ باب مسیح کا مردوں میں سے جی اٹنا اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشکبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے وہ شرطے کے وہ خوشکبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو پر نہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے بھوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفہ کو اور اس کے بعد ان بارہ کو دکھائی دیا پھر پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بات سو گئے پھر یاکوب کو دکھائی دیا پھر سب رسولوں کو اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیہ کو ستایا تھا لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا پس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم ایمان بھی لائے ہمارا جی اٹھنا پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے باز کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھیری کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلایا اگر بلفرز مردیں نہیں جی اٹھتے اور اگر مردیں نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیم ہیں لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ اس کے بعد آخرت ہوگی اس وقت وہ ساری حکومت تو سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلی نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے سب سے پشلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلی کر دیا ہے مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو ورنہ جو لوگ مردوں کے لئے ببتسمہ لیتے ہیں وہ کیا کریں گے اور اگر مردے جی اٹھتے ہی نہیں تو پھر کیوں ان کے لئے ببتسمہ لیتے ہیں اور ہم کیوں ہر وقت خطرے میں پڑے رہتے ہیں اے بھائیو مجھے اس فخر کی قسم جو ہماری خدا ہندیسو مسیمی تم پر ہے میں ہر روز مرتا ہوں اگر میں انسان کی طرح افسس میں درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ اگر مردے نہ جلائے جائیں گے تو آؤ کھائیں پیئیں کیونکہ کل تو مر ہی جائیں گے فریب نہ کھاؤ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں راستباز ہونے کے لئے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو کیونکہ باز خدا سے نواقف ہیں میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں جی اٹھنے کے بعد جسم کی خالت آپ کو یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں اے نادان تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مری زندہ نہیں کیا جاتا اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے بلکہ صرف دانہ ہے خاک کے ہوں کا خاک کسی اور چیز کا مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے اور ہر ایک بیچ کو اس کا خاص جسم سب گوشت یکسا گوشت نہیں بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے چوپائیوں کا گوشت اور پرندوں کا گوشت اور ہے مچھلیوں کا گوشت اور آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے زمینیوں کا اور آفتاب کا جلال اور ہے مہتاب کا جلال اور ستاروں کا جلال اور کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے جسم فنہ کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا لیکن روحانی پہلی نہ تھا بلکہ نفسانی تھا اس کے بعد روحانی ہوا پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا دوسرا آدمی آسمانی ہے جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے اے بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتی اور نہ فنہ بکا کی وارث ہو سکتی ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر پانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بکا کا جامعہ پہنی اور یہ مرنے والا جسم حیات عبدی کا جامعہ پہنی اور جب یہ فانی جسم بکا کا جامعہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات عبدی کا جامعہ پہن چکے گا تو وہ کال پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لکمہ ہو گئی اے موت تیری فتح کہاں رہی اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے مگر خدا کا شکر ہے جو ہماری خداوند یسو مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بکشتا ہے بس اے میرے عزیز بھائیو ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افضائش کرتے رہو کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے سولماں باب مقدسین کے لیے خدیہ اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے جیسا میں نے گلتیا کی کلیسیاؤں کو حکم دیا ویسا ہی تم بھی کرو ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے اور جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کروگے ان کو میں خط دے کر بھیج دوں گا کہ تمہاری خیرات یروشلیم کو پہنچا دیں اور اگر میرا بھی جانا مناسب ہوا تو وہ میرے ساتھ ہی جائیں گے اور میں مقدونیا ہو کر تمہارے پاس آؤں گا کیونکہ مجھے مقدونیا ہو کر جانا تو ہے ہی مگر رہوں شاید تمہارے ہی پاس اور جاڑا بھی تمہارے ہی پاس کاٹوں تاکہ جس طرف میں جانا چاہوں تم مجھے اس طرف روانہ کر دو کیونکہ میں اب راہ میں تم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا بلکہ مجھے امید ہے کہ خدا من نے چاہا تو کچھ عرصہ تمہارے پاس رہوں گا لیکن میں عید پینتی کوز تک افسوس میں رہوں گا کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کار آمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں اگر تموتھیس آ جائے تو خیال رکھنا کہ وہ تمہارے پاس بے خوف رہے کیونکہ وہ میری طرح خدا من کا کام کرتا ہے پس کوئی اسے حقیر نہ جانے بلکہ اس کو صحیح سلامت اس طرف روانہ کرنا کہ میرے پاس آ جائے کیونکہ میں منتظر ہوں کہ وہ بھائیوں سمیت آئے اور بھائی اپلوس سے میں نے بہت التماز کیا کہ تمہارے پاس بھائیوں کے ساتھ جائے مگر اس وقت جانے پر وہ مطلق راضی نہ ہوا لیکن جب اس کو موقع ملے گا تو جائے گا افتتامی کلمات جاگتے رہو ایمان میں قائم رہو مردانگی کرو مضبوط ہو جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو اے بھائیو تم ستفناس کے خاندان کو جانتے ہو کہ وہ اخیہ کے پہلے پھل ہیں اور مقدسوں کی خدمت کے لیے مستعد رہتے ہیں بس میں تم سے التماز کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے تابع رہو بلکہ ہر ایک کے جو اس کام اور محنت میں شریک ہیں اور میں ستفناس اور فرطو ناتس اور اخیقس کے آنے سے خوش ہوں کیونکہ جو تم سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کر دیا اور انہوں نے میری اور تمہاری روح کو تازہ کیا بس ایسوں کو مانو آسیا کی کلیسیائیں تم کو سلام کہتی ہیں اکولہ اور پرسکہ اس کلیسیہ سمیت جو ان کے گھر میں ہے تمہیں خداوند میں بہت بہت سلام کہتے ہیں سب بھائی تمہیں سلام کہتے ہیں پاک بوسہ لے کر آپس میں سلام کرو میں پولوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملاعون ہو ہمارا خداوند آنے والا ہے خداوند یسو مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے میری محبت مسیح یسو میں تم سب سے رہے آمین